یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت میں فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت بالعالمین سندگتہ علیہ وآلہ وسندگت کی رکس و حنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبوبان اولیاء علامان قوصے آدم علامان غریب نواز و علامان سرکار محبوب الہی کے لگیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادہ سنسیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا اس انعام و احسان اس فضل اور کرم کا جتنا بھی شکر وجہ لائے کہیں کہ پرودگار میں آپ کے اس دیارے محبت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں پیارے بزرگ اور دوستو میں جنگی گہرائیوں سے حضرت اللہ اور درکاتی صاحب قبلہ تھا اور حضرت مولانا جنید عالم صاحب کا شکر گزار جنہوں نے آج مجھے محبوب الہی کانفرنس میں سرکار محبوب الہی کے خدموں میں بیٹھ کر خطاب کرنے کے شرف سے مالہ مال فرمایا اور میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں حضرت اللہ علماء سید کے فرید احمد علماء صاحب جو اپنی دارہا مسروفیات کے باوجود بھی آج کے ہمارے جلسے میں رات دیر گئے تشریف فرما ہے اور بڑی اداد میں تشریف لائے علماء اکرام خطبہ اکرام شورہ اکرام دانشوران خوب مہلت پردانشین اسلامی مہور بہن پیارے خضروب اور دوستو آج کا جو موضوع ہے محبوب الہی کانفرنس اس موضوع کے حوالے سے جو اہم باتیں آپ کی پوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ سیدو سوفیہ سوفیوں کے سمزار بلکہ آپ یوں سمجھے بھی کہ ہندوستان میں جو سوفی زم پیدا ہے خدا کی خصم وہ اسی محبوب الہی کے زم سے پیدا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ نے اپنے چودہ سو خلقہ ایک دو پر چودہ سو خلقہ آپ نے نہ صرف خلافت قطع کیا نہ صرف ان کو ریاضت و مجاہدہ کروایا نہ صرف ان کو عبادت کے اونچے معیار تک پہنچایا بلکہ اللہ کی محبوبیت خربت اور حلیت سے معلومات کیا اور پھر اس کے بعد محبوب الہی دیکھیں ہر فیر چاہتا ہے کہ میرا مرید میری خدمت میں رہے بھئی اگر بعض فیر ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں مرید امریکہ میں رہتے ہیں تو فیر صاحب قالیں کہ میں عمریکہ کو آ جاؤں گا ورنہ تو ہندوستان کو آ جاؤں گا تو پیارے مجرور بار دوست ہوتا کیا ہے کہ محبت جب ہو جاتی ہے تو مرشید چاہتا ہے کہ مرید خریب ہو جائے یا مرید چاہتا ہے کہ مرشید خریب ہو جائے لیکن سرکار محبوب الہی نے چودہ سو خلافہ کو نہ صرف علایت کے منصف پر بٹھایا نہ صرف ان سے مجاہدہ ریاضت تو تخواہ کروایا نہ صرف ان سے عبادات کے مسائل حل کروایا بلکہ سرکار محبوب الہی نے ان کو اللہ کا محبوب و مخریب بنا کر اب ان کو اپنے خریب نہیں بچھایا بلکہ فلاں حضور کو مہاراشتہ کی زمین پر بھیجایا فلاں کو کرناتہ کی محبوب زمین پر بھیجایا کسی کو کشمیر کی طرف بھیجایا کسی کو آپ نے بنگال کا طرف بھیجایا کسی کو آپ نے جو ہے اس لیے بھیجایا جا رہا ہے کہ تو وہاں جا کر پیری مریدی کا کام کرو بلکہ اس لیے بھیجایا جا رہا ہے محمق الرسول زیدہ رسول عبدالعا کا قلی دیکھ دین کا کام کرو اسلام کا کام کرو سریعہ کیا کام کرو اور مدعا کی سسم آپ ہی کے ایک خنیفہ آپ کے بھیجوانے کر ہمارے اعناسے حیدر آباد سے تشریف آئے صحیحیت احمد بادیپا رحمت اللہ 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 لوگوں نے مجھا حضور آپ اتنا مبارک شہر پہلی سلسلت کا دارو خلافت چھوڑ کر آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو کہا میں آیا نہیں ہوں مجھے کے حضور مطیم محمود الہ میں پھیجایا ہے اور پیارے مزلوب اور دوستو ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر خاروخ رضی اللہ 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 جس دن خلیفت المومنین والمسلمین ہوئے تو حضرت عمر خلیفت اللہ اللہ جس دن دور آپ خلافت کے مانک ہوئے آپ خلیفت المومنین ہوئے جس دن آپ مسرد دیشان کے سرسران ہوئے تو حضرت عمر بن خرطاب نے کیا کیا صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ میرے سامنے دنیا کا نقشہ پیش کیا جائے کیا پیش کیا جائے زرازور سے نقشہ پیش کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی صحابی Yemen کا نقشہ کوئی یہاں کا نقشہ کوئی وہاں کا نقشہ کوئی صحابی فلسکین کا نقشہ کوئی لجب کا نقشہ کوئی عجب کا کوئی عرب کا سارے ہجاز کا نقشہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا چاری دنیا حضرت عمر کے سامنے نقشہ کی شکر میں تھی حضرت عمر اس وقت اصا فکر تے تھے آپ نے اصا شریف اٹھایا اور اس نقشے پر ایسا پہر دیا پہر کر گیا صحابیوں میں اس دنیا سے جانے سے پہلے جہاں تک میرا عصاب مہت ہے میں وہاں تک رسول اللہ کا تیم زدہ دیکھنا چاہتا ہوں میں وہاں تک اسلام کو پھیلہ ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں وہاں تک اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور میں حضرت عمر نے کہا آج کے بعد کوئی صحابی مدینے میں نہیں رہے گا ہر ایک ایک امنہ ہے کہ مدینے میں شہادت ہو جائے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اب تم مدینے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو بلکہ مصطفیٰ کے دین کو پھیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اب صرف ہاری زندگی کا مقصد ہے کہ حضرت عمر کا دین ہی پوری دنیا میں پھیل جائے اور خدا کی قسم حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے خلافت سمانے کے بعد جو پہلا فرمان جاری لیا تھا اس دنیا سے جانے سے پہلے میں ان عراقوں نے اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ چکا تھا اسلام کو آباد ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوں جو مشاہت حضرت عمر فالو کا تھا وہی مشل شرکار محبوب الہی کا تھا ایک بڑی پتے کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں دہلی والو یہ بات یاد رکھو آج ہوئے ہدوستان میں ہر سلسلہ آپ کو ملے گا قادری بھی یہاں پر آپ کو ملے گے چشتی بھی ملے گے نفشمندی ملے گے سوہر وادی ملے گے شازنی ملے گے رفائی ملے گے بندہ نوازی ملے گے زاؤبادی ملے گے ہر سلسلہ آپ کو یہاں پر ملے گا اب نہیں ہے تو لوگاں بھی نئے سلسلے بنانے کے نکل دارے روزانہ ایک نیا سلسلہ بنا لیتے کہاں پر آتے کس کو لاتا کون لاتا پتا نہیں چلتا اتنے خطرناک لوگ بھی ہماری مسلمانوں کی صفوں میں بھوز گئے ہیں بہر حال روزانہ ایک نیا سلسلہ یہاں پر نکلتا ہے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام سلسلوں میں ہر سلسلہ ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ہر سلسلے کے ماننے والے ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں یا ٹین پرسنٹ ہیں یا ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں یا ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں لیکن خدا کی خسم سلسلے چشتیا کے ماننے والے نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ہند میں ایٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ مسلمان سلسلے چشنیاں سے وابستہ ہے اور خدا کی خصم یہ کام کسی اور کا نہیں اس نے پوری چشنے ہند میں سلسلے چشنیاں کو آس کرنے والی ساتھ کلام محبوب الہی حضابتی یہ فیضان عجوہر سے دکھنا تھا تہلی میں آ کر اس بارگاہ میں گھو گیا تھا مگر نظام الدین اولیاء نے کہا کہ گوہین الدین کا فیضان رکھنے والا نہیں ہے یہ اب ہر بھول ان کے دل میں شمع چشنیاں بندر پھیلتا ہوا جلتا ہوا پیارے حجوہر دوستو یہ سرکار نظام الدین اولیاء کا ستخہ ہے کہ آج سلسلے چشنیاں پورے ہند کے اندر پھیلتا ہوا پورے ہند کے اندر سلسلے چشنیاں پھیلا ہوا ہے اور اس سلسلے چشنیاں کو پھیلانے کے لیے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب اگراہی نے جس چیزی طرح پر اپنے سوپ سے زیادہ توجہ فرمائی تھی وہ تھا محفیل سماء محفیل سماء کو حضرت بابا فرید کے دور میں بھی ہوتی ہے حضرت خودتین مختیار کہاں کی بھی سنے تھے بعد مرایات میں آگے حضرت خودتین محفیل سماء سنتے تھے بیٹھتے تھے نہ صرف بیٹھتے تھے بلکہ حضرت خودتین محفیل سماء نقص بھی فرمایا کہتے تھے مگر پیارے خودتین محفیل سماء کو پورے ہند نے جس ساتھ آگ کیا ہوئے اس ساتھ کا نام حضرت محفیل سماء اولیاء حضرت محفیل سماء کے لوگوں کی مزاج اور شکرت کو جانتے تھے یہ لوگ بڑے طبیعت میں مٹھا سکتے ہیں اور مٹھاس کو کھینچنے کے لیے کہ اس زمانے میں یہاں کے کچھ ایسے مزاہب آلے تھے جو ہارمونیم کا جو دلر ستار گتار وغیرہ کا سہارا لے کر اپنے مذہب کی تعلیمات کو عام کرتے تھے تو حضرت محفیل سماء اولیاء محفیل سماء اولیاء دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر کس کے ذریعے سے دیش آتا ہے تو پھر کس کے ذریعے سے دنیا کا عشق نہیں آنا چاہیے گت پڑے کا عشق نہیں آنا چاہیے سنم کا عشق نہیں آنا چاہیے اگر کس کے ذریعے سے عشق آتا ہے محبت بڑتی ہے تو پھر محبت مدینے والے مصطفیٰ کی بڑھنی چاہیے محبت نجم والے عمیقی بڑھنی چاہیے محبت کربلا اللہ اکبر قبیرہ میرے پیارے مجھوک اور دوستو اب ذرا فور کریں کہ بات آگے بڑھتے بڑھتے جو بڑی تو ہوا کیا سرکار بندہ نواز گیسو دراز جو حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ سرکار نصیر الدین شراغیں کہہ دیں ان کے مرید و خلیفہ حضرت بندہ نواز سید محمد محمد الحسینی گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولایت دو چیزوں کی وجہ سے عطا فرمائی اللہ نے مجھے یہ قرب و مخام دو چیزوں کی وجہ سے عطا فرمایا فرماتے ہیں پہلی چیز قسرت قلاوت قرآن اور فرماتے ہیں دوسری چیز محفل سیمہ میں قسرت سے چھل کرتا ہے اللہ میرے پیارے بزرگوار دوستو یاد رکھیے گا یہ خلقار سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا سرکہ ہے کہ آج ان کے سب سے ہم یہاں تک جو ہے اسلام بھی پہنچا ہے ہمارا ایمان بھی زدہ ہے ہمارے بزرگوں سے تعلق جڑا ہوا ہے لگاؤں لگی ہوئی ہے لگاؤں بنا ہوا ہے معاملے چل رہے ہیں